اللہ علیہ وسلم صدق اللہ علیہ وسلم یہ سورہ آمین سجدہ کی آیت نمبر تحقیر 34, 30, 30 ہیں پچھلے ہفتے ہم نے آن کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص ایمان لائے اور پھر ایمان لانے کے بعد اس نے اللہ کو اپنا رب مانا اور اس پر رب ماننے کے ساتھ ساتھ جمع تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحمت ملائکہ نازل کرتے ہیں نہ اس کے لئے خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے اور اس کے لئے جنت کی بشارت ہوتی ہے اس جنت کی بشارت ہوتی ہے جس کا اس کے وعدہ کیا جائے اور ایسے شخص کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کے اوپر ایمان لائے جنتا ہے اس کے ہم دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کے زندگی میں بھی ولی بن جاتے ہیں سرپرس بن جاتے ہیں اور اس کے لئے وہ چیز ہوتی ہے جو وہ چاہتا ہے اور وہ بھی چیز ہوتی ہے جس کا وہ دعویٰ کرتا ہے یہ اللہ کی طرف سے محضبانی ہے جب کوئی شخص ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد اپنے آپ کو اس پر جمع لے تو اس شخص کا یہ تو نیک عمل ہوا پھر اس کا احسن قول ہو جاتا ہے یعنی وہ اس چیز کی سوصلے میں فکر مند ہو جاتا ہے کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازی ہے جس نعمت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا ہے جو نعمت اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے وہ نعمت دنیا کے ہر ہر شخص کو کیسے پہنچ جائے تو اس لئے پھر وہ دعوت الاللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے دعوت الاللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور دن رات دعوت اللہ میں مشغول ہوتا ہے اور اس کے دن کے اندر یہ بات بیٹھ جاتی ہے اور حقیقت ہے یہ بات کہ سب سے اچھی بات وہی ہے جس کے ذریعے سے اللہ کی طرف انسان کسی کو بلائے سب سے اچھی بات ساری باتوں میں جو چوبیس گھنٹے میں کرتا رہتا ہے ان ساری باتوں میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اللہ کی طرف کسی کو بلائے کہ دعوت اللہ سب سے اہم چیز ہے احسن قول اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ومن احسن قولاً اس سے اچھی کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے جو اللہ کی طرف بلائے یعنی اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا یہ انسان کا سب سے افضل عمل ہے انسان کا سب سے افضل عمل ہے ذکر کرنا تلاوت کرنا تسبیر پڑھنا سارے نیک عمل ہیں حسن عمل ہے لیکن ان سارے عملوں میں سب سے اچھا عمل لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے کیوں یہ عمل سب سے اچھا ہے کہ اس لیے یہ عمل سب سے اچھا ہے کہ اسی کام کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا کرتے تھے اسی کام کے لیے اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے برکزیدہ بندوں کو بھیجا کرتے تھے جن کی تربیت اللہ تعالیٰ کرتے تھے وہ لوگ یہ کام کرتے تھے جو انسانیت میں سب سے افضل شخص ہے جو انسانیت میں سب سے اچھا انسان ہے جو عمل وہ کرتا ہے وہی عمل سب سے افضل ہوگا اس لیے وہ عمل دعوت اللہ ہے وہ عمل دعوت اللہ ہے اور دعوت اللہ کے اچھا عمل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ دعائی جس چیز کی طرف کسی کو بلا رہا ہے اس پر عمل بھی کر رہا کوئی کسی کو دعوت دے رہا ہے اللہ کی وحدانیت کی اللہ کی رہوبیت کی اور اس بات کی کہ اس کے دل کے اندر یہ بات بیٹھے کہ اللہ خالق ہے اللہ مالک ہے اللہ رازق ہے اللہ عزت دینے والا ہے اللہ ذلت دینے والا ہے اللہ کی قدرت میں کوئی شامل نہیں ہے اللہ کی قدرت میں کوئی شامل نہیں ہے اللہ فعال لما یرید ہے اللہ فعال لما یرید ہے کہ یہ بات ہر نسان کے دل کے اندر بیٹھے اس چیز کی دعوت دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود بھی ان چیزوں کا اعتقاد رکھے وہ خود بھی ان چیزوں کا اعتقاد رکھے کسی کو تلاوت کی دعوت دے رہا ہے کسی کو نماز کی دعوت دے رہا ہے کسی کو زکاة کی دعوت دے رہا ہے کسی کو حج کی دعوت دے رہا ہے کسی کو حسن معاشرت کی دعوت دے رہا ہے کسی کو حسن اخلاق کی دعوت دے رہا ہے اصحاب سے خود بھی متصف ہو پہلے ان اصحاب سے خود بھی متصف ہو جیسے کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو کہ لوگوں کو دعوت دے رہا ہے اس بات کی کہ سبر کرنا چاہیے معافی کا معاملہ کرنا چاہیے درگزر کا معاملہ کرنا چاہیے اور جہاں خود اپنے مزاد کے خلاف بات پیش آئی وہیں آپ سے باہر ہو گئے وہیں سبر کو درگزر کر دیا وہیں سبر کو پسے پشت ڈال دیا وہیں معافی کو درگزر کر دیا وہیں معافی کو بھول گئے کہ خود عملی نمونہ پیش کرنے کے بجائے اگر کوئی شرط صرف قول سے دعوت دیتا رہے گا عملی عمل پیش نہیں کرے گا تو اس کی دعوت مؤثر نہیں ہوگی اس کی دعوت مؤثر نہیں ہوگی اللہ کے نبی علیہ السلام نے مکہ میں پہلے اپنے عمل کو پیش کیا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے نبی ہونے سے پہلے ہی اپنے عمل کو پیش کیا تھا لوگ کے سامنے اللہ کے نبی علیہ السلام صادق اور امانتدار سے مشہور تھے کہ سچ بلنے والا اگر کوئی شخص ہے تو وہ محمد ہے محمد بن عبداللہ ہے کہ امانتدار اگر کوئی شخص ہے تو وہ محمد بن عبداللہ ہے کہ آپ کے جانی دشمن تھے آپ کی مخالفت کیا کرتے تھے آپ کو تکلیمیں پہنچایا کرتے تھے لیکن امانت رکھنے کی بات آیا کرتی تھی تو آپ ہی کے گھر تشریف آیا کرتے تھے کہ اگر کچھ اختلاف ہو رہا ہے کہ مکہ میں اختلاف ہوا حجرِ اسود کون اٹھا کر رکھے مکہ میں تعمیرِ کعبہ کے وقت میں اختلاف ہوا کہ حجرِ اسود کو کون اٹھا کر رکھے گا ہر قبیلے والا حجرِ اسود کی فضیلت تھی تو ہر قبیلے کا ہر فرد یہ چاہتا تھا کہ یہ فضیلت میرے حصے میں آئے یہ فضیلت میرے حصے میں آئے اور وہ لوگ تو ذرا ذرا سی بات پر زمانہ جاہلیت کا تھا جاہلیت کا زمانہ تھا بے دینی کا زمانہ تھا ذرا ذرا سی باتوں پر لڑنے کے لیے ماننے کے لیے ملنے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ اس بات پر اختلاف ہو گیا اتنا اختلاف ہوا کہ کوئی کسی کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں کوئی کسی کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہم کسی کو اپنا حکم بناتے ہیں اب حکم کس کو بنائیں کہ کس شخص پر جو ہے سارے مکہ والے متفق ہو سکتے ہیں تو شرط یہ ٹھہری کہ کل صبح جو حرم میں سب سے پہلے داخل ہوگا وہ ہمارا حکم ہوگا وہ ہمارا حکم ہوگا اگلے دن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ سب سے پہلے حرم میں داخل ہونے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو سب نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا انہیں حکم بنانے کے لئے تیار ہیں یہ صادق بھی ہیں امین بھی ہیں کہ سچے بھی ہیں امانتار بھی ہیں منصف بھی ہیں کہ سارے اصاف ان کے اندر ہیں تو اللہ کے نبی علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت دینے سے پہلے اپنا عمل ان کے سامنے پیش کیا تھا اپنا عمل ان کے سامنے پیش کیا تھا کہ کسی کو کہیں میری زندگی پر انگلی رکھنے کا موقع نہ مل سکے تو جب اللہ کے نبی علیہ وسلم کو نبوت ملی اور آپ مبعوث ہوئے آپ نے ایمان کی دعوت دینے شروع کری تو لوگوں نے سمجھا کہ ہاں واقعاً یہ شخص امانتدار ہے واقعاً یہ شخص تو ہے سچ بلنے والا ہے گوہے صفحہ کے اوپر جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے سارے مکہ والوں کو جمع کیا تھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلے اس بات کی تذزیق کرائی تھی کہ اگر یہ بتلاو اگر میں تم سے یہ کہوں کہ میں اس طرف دیکھ رہا ہوں ایک لشکر بہت زبردست لشکر جو ہے تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے کیا تم میری اس بات کی تذزیق کروگے کیا تم اس بات کی تذزیق کروگے تو سب میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی چالیس سالہ زندگی دیکھے ہوئے تھے کہ اللہ کے نبی نے کبھی کسی سے ملاب نہیں کیا کبھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی سے جھوٹنی بولا کبھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی کو دھوکہ نہیں کیا تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا تھا سارے مکہ والے جو نیچے کھڑے ہوئے تھے تو انہوں نے سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہاں یقیناً ہاں آپ کی تذدیق کریں گے کیونکہ آپ جہاں سچے ہیں آپ جہاں سچے ہیں یہ جب تذدیق کرا لی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے بعد کہا کہ ایمان لیاؤ آخرت اللہ کی وحدانیت کو مانو اللہ کی مالکیت کو مانو اور اس رب کے اوپر ایمان لاؤ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ رب واحد ہے اکیلا ہے تنہ تنہا ہے جب اس چیز کی دعوت دی تو وہی شخص جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی تھوڑی دیر پہلے تذدیق کر رہا تھا جب عقیدے کے اوپر بات آئی مخالفت کرنی شروع کر دی بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام کی ان کے دنوں میں عزبت تھی اس اعتبار سے کہ آپ جھوٹ نہیں گل سکتے وہ آپ کی مخالفت کر رہے تھے مدحب کے اعتبار سے عقیدے کے اعتبار سے کیونکہ ان کے آبائی اور اجدادی عقیدے کے اوپر چھوڑ پڑھ رہی تھے اس وجہ سے وہ آپ کی مخالفت تو کر رہے تھے لیکن جب ان سے یہ پوچھا جاتا تھا کہ آپ سچے ہیں جھوٹے ہیں تو یہ کہاں کرتے تھے کہ آپ سچے ہیں ایک بادشاہ نے کے پاس جب یہ بات پہنچی عرب کے بہار روم میں کہ ایک نبی ہے جس نے مکہ میں دعوت کیا ہے نبوت کا تو اس نے کہا اپنے درباریوں سے کہ مکہ کی طرف کا کوئی تجارتی قافلہ آیا وہاں ہو تو اسے بلا کے لاؤ اتفاق سے ابو سفیان اس قافلے میں موجود تھے مانبر تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس نے مجھ سے پوچھا کہ وہ شخص تمہارے نزدیک نبوت سے پہلے کیسا تھا اس بادشاہ میں پوچھا تھا کہ یہ شخص جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے جو اللہ کی ویدانیت کی طرف بلا رہا ہے ایمان کی دعویٰ دے رہا ہے اللہ کے ایک ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے یہ شخص نبوت سے پہلے تمہارے نزدیک کیسا تھا تو اس وقت ابو سفیان آپ کے مخالف تھے جنگ احد میں جنگ بدر میں آپ کے ساتھ لڑے تھے اس سے پسلار ہونے کی حیثیت سے آپ سے لڑے تھے لیکن انہوں نے بھی کچھ مجلس میں آپ کے سچا ہونے کی دعوت دی سچا ہونے کی گوائی دی کہ آپ تو ہمیشہ سے سچ بلنے والے تھے آپ تو عزتدار تھے عزتدار حاندان سے تھے کریم تھے کریم کے بیٹے تھے کریم کے پوتے تھے یہ کچھ شخص کے دعوت الفاظ ہیں آپ کی گوائی میں جو آپ کا مخالف دشمن تھا تو اس لیے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ کے لیے ضروری ہے کہ عملِ صالح بھی اس کی زندگی میں ہو عملِ صالح بھی اس کی زندگی میں ہو کہ اگر عملِ صالح اس کی زندگی میں نہیں ہے اللہ کی رضا والی زندگی نہیں گزارا تقوی والی زندگی نہیں گزارا اور لوگوں کے ایمان کی طرف دعوت دے رہا ہے لوگوں کو اچھائی کی طرف دعوت دے رہا ہے تو اس کی دعوت محسن نہیں ہوگی پھر اس کے لیے دعوت احسنِ قول نہیں بنے گا پھر اس کے لیے دعوت احسنِ قول نہیں بنے گا احسنِ قول دعوت اسی کے لیے بنے گا جو اپنی زندگی میں بھی عملِ صالح کا احتمال کر رہا ہو نیک زندگی گزار رہا ہو اللہ کی تقوی والی زندگی گزار رہا ہو وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور اسے اپنے مسلمان ہونے پر فخر بھی ہو کہیں ایسا موقع ہے کہ جہاں مسلمان ہونے مسلمان اس کو پریشان کیا جارہا ہو یا اس کو تحرید کی جارہی ہو اس کی حقارت کی جارہی ہو اس کی بیزدی کری جارہی ہو وہاں اس کو اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہو اور وہ دعوے کے ساتھ کہہ سکے کہ میں مسلمان ہوں ایک تفصیل تو اس کی یہ ہے اور دوسری تفصیل اس کی یہ ہے کہ اس کے اندر آجزی ہو انکساری ہو کہ من جمعہ مسلمانوں میں سے ایک چھوٹا سا مسلمان میں بھی ہوں بہت بڑے بڑے مسلمان گزر ہیں جنہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دیئے ہیں جنہوں نے اپنے بیوی بجوں کو بیوہ کیا ہے یتیم کیا ہے اپنے گھر بار کی قربانی دیئے ہیں بیوی کو چھوڑا ہے گھر کو چھوڑا ہے مال دولت کو اللہ کے راتے میں خرص کیا ہے ان بڑے بڑے مسلمانوں میں سے ایک چھوٹا سا مسلمان میں بھی کہ اس کے اندر عمل صالح ہو آجزی ہو انکساری ہو تو پھر اس کی دعوت احسنِ قول بنے گی تب اس کی دعوت احسنِ قول بنے گی اور کہہیں اور نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی کہ اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ برائی کا معاملہ کر رہا ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ برائی کا معاملہ کرنے لگے یہ ایمان والے کا عامل نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ برائی کا معاملہ کر رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں وہ آپ کے ساتھ سختی کے ساتھ بولا ہے آپ اس سے نربی کے ساتھ بولیے وہ آپ کو نفصان پہنچانے کے در پہ ہے تو آپ اس کو نفع پہنچانے کی کوشش کیجئے یہ اسلام کی تعلیم ہے وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا تَسْتَيَّا اِدْفَعْ بِالَّتِهِ اَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ کہ وہ شخص جو آپ کے ساتھ برائی کا معاملہ کرتا ہے آپ اس کے ساتھ نیکی کا معاملہ کی دیئے آپ اس کے ساتھ نیکی کا معاملہ کی دیئے کہ یہ نیکی کا معاملہ کرنا آپ کے اور اس کے درمیان جس کے درمیان دشمنی تھی آپ کا وہ دلی دوست بن جائے گا کہ اللہ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وہ آپ کے لئے جب آپ اس کے لئے نیکی کا معاملہ کریں گے آپ اس کو نفع پہچانے کی کوشش کریں گے اس کے ساتھ کریمانہ اخلاق کا برداؤ کریں گے تو وہ شخص جو آپ کا دشمن تھا وہ آپ کا دلی دوست بن جائے گا حمدل بن جائے گا آپ کا خیرخہ بن جائے گا کہ جب وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ کہ جو آپ کے دشمن تھے خالد ابن ولید حضرت ابو سفیان کتنا ہی لوگوں نے نقصان پہنچایا اکرما بن ابو جہل کتنا ہی لوگوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے نقصان پہنچایا لیکن آپ ان کے لئے حمدردیاں کرتے رہے آپ ان کے لئے دعائیں کرتے رہے آپ ان کے ساتھ اوپر صدقہ اور خراب کرتے رہے آپ ان کے اوپر خرچ کرتے رہے تو وہی لوگ آپ کے ہمدرد بن گئے وہی لوگ آپ کے حفاظت کرنے والے بن گئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی ہمارے لئے نمونہ ہے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُوحَذٍ عظیم اور یہ سب چیزیں اسی کو ملتی ہیں جو صبر کا عادی ہو یہ اوصاف اسی کے اندر پیدا ہوتے ہیں جو صبر کرنے والا ہو جس کے اندر صبر کا مادہ ہو برداشت کرنے کی عادت ہو کہ کسی کے سامنے کوئی مخالف بات پیش آئے اس نے اس کو بھی صبر کے ساتھ جھیل لیا اس کو بھی برداشت کر لیا اس کے مذاب کے مخالف بات پیش آئی اس پر بھی صبر کر لیا اور اس کے ملتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حض عظیم دیا ہو یعنی اس کے لئے نیکی کا ایک بہت بڑا حصہ متعیر کر دیا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا باہری طور پر کہ اگر کوئی باہری طور پر آپ کو نفسان پہچا رہا ہے تو آپ صبر کی دیئے آپ اس کے ساتھ برداشت کا معاملہ کی دیئے درگذر کا معاملہ کی دیئے اور اگر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جب انسان عمل صالح پر کھڑا ہوتا ہے دعوت اللہ کے ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو شیطان اس کے دل کے اندر طرح طرح کے وسوسے پیدا کرتا ہے اس کے سامنے دنیا کی خوفنات چیزیں پیش کرتا ہے کہ اگر تم اس کام میں لگے رہو گے تم اللہ کے راستے میں نکل جاؤ گے بجنس کون کرے گا بچوں کو کون کلائے گا بی بی کو کون کلائے گا بچوں کی شادیاں کیسے ہوں نہیں گھر کیسے بنے گا یہ کیسے ہوگا وہ کیسے ہوگا تو اس طرح کے خیالات شیطان ڈالتا ہے کہہ رہے کہ اگر شیطان تمہارے دل کے اندر کوئی ٹوکہ لگائے کوئی تمہارے دل کے اندر وسوسہ پیدا کرے تو آپ اللہ کی پناہ کی دیئے اللہ کی پناہ حاصل کی دیئے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھئے کہ میں اللہ کی پناہ مانتا ہوں شیطان مردود سے انہو ہوا السمیع العلیم یقیناً وہی سننے والا اور وہی ہر چیز کو جاننے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بہ خوبی جاننا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کیا دعا مانگ رہے ہیں وہ ہوا علیم اور وہ وہ یعلم ما فی صدور کہ وہ دلوں کے اندر کی چیزوں کو بھی جانتا ہے کہ آپ کی خواہش کیا ہے آپ کی دلی تمنا کیا ہے آپ کیا چاہتے ہیں کیسے اطلاف یہ بیدت کرنا چاہتے ہیں وہ ساری چیزوں کو بہ خوبی جانتا ہے ان ساری چیزوں کو بہ خوبی جاننے کی وجہ سے آپ اللہ تعالیٰ سے شیطان مردوس سے پناہ ہانگے وہ آپ کو پناہ دے گا اللہ تعالیٰ کہنے سنے آمین